السلام علیکم خوش شامدی شبا کوکنگ کیسے آپ سب امید کرتے ہیں کہ سب خیر خرید سے ہوں گے ہم بھی الحمدللہ بلکل ٹھک ٹھاک ہیں تو چلتے ہیں بہت ہی مزیدار سی ریشپی ہے جونسی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ہم آپ کو بتایا دیتے ہیں چکن ہے جونسا وہ ایک ہم نے مکمل لیا ہے پیس اور اس کے ساتھ ہی ہمیں دہی ہے جونسا وہ ڈیٹ کپ چاہیے اور ہم اے زوجل جونسی ہے دہی کی ڈی بیا وہ استعمال کریں گے سمپل دہی چاہیے کھٹا دہی چاہیے گھر کا بنا ہو چاہے بزار کا ہو بلیک پیپر ہے جونسا وہ چاہیے اور نمک ہے جونسا وہ چاہیے ہمیں بلیک پیپر بھی آپ ہے جونسے ہماری ایک پوری مرگیاں تقریباً وہ ساڑھے نو سو گرام کے لگ بھگ ہوگی ہم نے ڈی ٹی سپون ہے جونسی وہ گھر کی کٹی بھی فریش بلیک پیپر ہے جونسی وہ شامل کی ہے اور اس کے ساتھ ہی نمک ہے جونسا وہ ہسپے ذائقہ ذرا تھوڑا ہاتھ ہولا رکھ کے ہی استعمال کریں ایس زوجل جیسے ہم کہتے ہیں کہ نمک ہے جونسا وہ تھوڑا کام ہی استعمال کریں کیونکہ یہ بعد میں بھی استعمال کیا ڈالا جا سکتا ہے دہی ہے جونسا وہ ہم نے اس میں ڈیٹ کپ ہمیں چاہیے تو یہ تقریباً ڈیٹ کپ ہی ہوگا دو ڈی بیاں ہے جونسی وہ اتنا ہی بنتا ہے ایک ادھر چمچ کام بھی ہو جائے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے ریسپی ہے جونسی وہ بہت ہی ڈیلیشیس بہت ہی ایزی اور سمپل اور جھٹ پر تیار ہونے والی بہت کم مسائلوں کے ساتھ اب گھر پہ بہت ہی مزیدار سی ہے جونسی تندوری چکن کڑا ہی ہے جونسی وہ تیار کر سکتے ہیں اور اسے تندوری چکن بھی کہہ سکتے ہیں خالی لیکن نورملی یہ تندوری چکن کڑا ہی ہے اس طرح سے ہم نے یہ تین چیزیں لگا کے نمک بلیک پیپر دہی ہے جونسی وہ لگا کے اسے جتنا آپ کے پاس ٹائم ہے کم از کم آدھے گھنٹے کے لیے 35 منٹ کے لیے تو ضرور رکھیں اگر اوور زیادہ ٹائم ہے تو پھر اس کے لیے بھی آپ رکھ سکتے ہیں چکن ہے جونسی وہ ہمیں تقریباً 20 سے 25 منٹ ہو گیا اب ہم اس کی کوکنگ کی طرف بڑھیں گے اور باقی کی اشیاء ہے جن چیزوں کی وہ بھی ہم آپ کو ساتھ ساتھ نوٹ کروائے دیتے ہیں کہ ہمیں مزید کن چیزوں کی اس کڑاہی کو تندوری چکن کڑاہی کو تیار کرنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے کوکنگ آئل ہے جونسا وہ ہم نے لیا ہے سرسوں کا کوکنگ آئل لیا ہے ایک جنسا درمیانے سائز کا پیاد تین سے چار جوے لسن کے ادرہ کا ایک ٹکڑا ہے اور بڑی علاچی ہے جونسی دو عدد ہے دارچنی کا ٹکڑا ہے ایک انچ کا کالی میچے ہیں دس بارہ لونگ ہے چار پانچ چاہیے اور سرخ میچ ہے جونسی خوشک والی وہ پانچ سے چھے چاہیے اگر نہیں ہے تو پھر آپ کٹی ہوئی صرف استعمال کریں ون ٹیبل سپون دھنیا اور زیرہ ہے ون ون ٹی سپون جونسا دھنیا اور زیرہ ہے یہ تھوڑی سی ویجیٹیبل ہے جونسی ہم نے رکھی ہوئی ہے گرین ویجیٹیبل ہے یہ ہم اس کے ساتھ سرخ کریں گے یعنی گرین ویجیٹیبل پلاو ہے جونسا وہ ہم تیار کریں گے چاول ہم نے ڈیڑ کلاس پر گو دی ہیں یہ پالک کی تھوڑی سی ٹکڑے ہیں وہ فروزن ہے بروکلی ہے اور فرنچ بینز ہے اور مٹر ہیں سب ہمارے پاس فروزن ہی سبتیاں ہیں لیکن یہ بہت ہی مزیدار سادہ سا سمپل سا پلاو گرین ویجیٹیبل پلاو ہے جونسا وہ تیار ہوتا ہے بہت ہی مزیقہ ہوتا ہے تو چلتے ہیں سب سے پہلے جونسی چکین تندوری کڑاہی ہے اس کو بناتے ہیں اس کے لئے ہم نے پیاز جونسا تھا اسے چاپ کر کے کوکنگ آئل میں شامل کر دیا اس کے ساتھ ہی ہم نے لیسن کے جوے ہیں جونسے وہ شامل کر لی اور ادرک اور جولین کر کے شامل کر کے ساتھ میں ہی سرخ میٹ رہا ہے خوشک جونسی ثابت والی وہ تین سے چار ادر شامل کر دی اگر آپ کے پاس وہ نہیں تو آپ صرف کوٹی ہوئی سرخ میٹ بھی شامل کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ایک سے دو منٹ کے اندر ہم نے کھڑا گرہ مسالہ سارا شامل کر دیا جس میں دارچینی تھی لونگ تھی اور لونگ تھے سوری کالی میٹ تھی اور بڑی علاجی تھی وہ شامل کیا اس کے بعد ہم نے سرخ میٹ کوٹی ہوئی اور جونسی زیرہ اور ادرک زیرہ اور دھنیا پاودر تھا وہ بھی ون ون ٹی سپون پاودر فارم میں وہ بھی شامل کر دیا اور ساتھ ہی ہم نے جو دہی میں میگینیٹ کی ہوئی چکن ہے وہ شامل کر دیں گے اس لیے کہ تمام مسالہ جاتھ خوشک ہیں تو کہیں ہمارے مسالے جل نہ جائیں اور بجائے مزیدار سی تندوری کڑاہی تیار ہونے کے ہماری سڑی سے ہنڈیا تیار ہو جو گھر کے سارے بندے بھاگے ہیں کہ خدا جانے کیچن میں کیا سڑی سڑائی کی خوشبو آ رہی ہے ساتھ ہی ہم نے تھوڑی سی اس میں سرخ مرچ کا پاودر ہے جانسا وہ بھی شامل کر دیا اور تھوڑی سی حلدی ہے ہاف ٹی سپون کے لگ بگ ہم نے حلدی بھی شامل کر دی اب ہم چکن کو اتنے دے تک مکس کرتے رہیں گے جتنے دے تک تمام سپائس ہیں جانسے وہ اچھی طرح چکن کے ساتھ دہی کے ساتھ جانسے وہ مکس اپ ہو جائیں تاکہ بہت اچھا سا فلیور ہے جانسے بہت اچھا سا کلر ہے وہ تمام کے تمام چکن کے اوپر آجے چکن کے لگ پیس اور تھائی پیس ہیں جانسے وہ آپ نے سالم رہنے دینے ہیں اور باقی کے بھی بہت بریس پیس بھی بہت چھوٹ چھوٹے نہیں کرنے ہیں تھوڑے بڑے ہی رینک کیونکہ کڑاہی تھوڑے بڑے بڑے پیسیز ہوتے ہیں بہت چھوٹ چھوٹے پیسیز نہیں ہوتے آپ کڑاہی پکائیں کورما پکائیں بریانی پکائیں ہر ایک کے علیدہ علیدہ جانسی ہے لک ہے وہ ہوتی ہے گوشت کی کٹنگ کی گوشت ہے جانسہ چکن کی کڑاہی ہے وہ ہم نے سائیڈ پہ پکنے کے لیے رکھ دیئے دوسری جانب ہم جانسہ گرین ویجیٹیبل پلاو ہے اس کی تیاری کرتے ہیں ہم نے چھوٹا سا شولت لیا ہے جانسہ پیاز ہے اس کی بہت ہی زبردست قسم کی خوشبو ہوتی ہے وہ ہم نے ککنگ آئل میں دو سے تین ٹیبل سپون دو ٹیبل سپون ککنگ آئل میں ہم نے شامل کیا جیسے وہ تھوڑا سا گولڈن ہونے لگا تو اس میں کھڑا گرہ مسالہ ہے جانسہ آپ کی مرضی کا زید لانگ بڑی لاتی دارچینی اور کالی میچے ہیں جانسی وہ شامل کر دیر اس کے ساتھ ہی ہم نے ایک ٹیماتر ہے جانسہ وہ کٹ کے گرین ویجیٹیبل کے ساتھ ہے جانسہ بہت زیادہ اس کو کلر نہیں دینا کیونکہ یہ گرین ویجیٹیبل پلاو ہے تو اس کو سبز ہی نظر آنا چاہیے براؤن کلر کا پلاو نہیں ہونا چاہیے بروکلی کے کیونکہ جو پھول تھے وہ بڑے تھے ان کو ہم نے کٹ کر لیا تھوڑی دیر باہر رہنے کے بعد یہ فریز اجانسی وہ ختم ہو جاتی ہے اور بہت آسانی سے کٹنگ ہو جاتی ہے اس کو ہم نے دم پہ تھوڑی دیر رکھا اور اس میں نمک شامل کر دیا بہت زیادہ آور کک نہیں ہم ان سبزیوں کو کریں گے کہ ان کی جو لوک ہے وہ ختم ہو جائے دو سے چار دفعہ اس کو ہلکی آن پر ڈھکیں گے جو دیکھیں جونسے ٹوماٹر ہیں وہ بھی اپنا پانی ریلیس کر رہے ہیں اور ادرک کے جونسے دو سے دو سلائز کے ہم نے جونسے جولین کر کے وہ بھی شامل کر دیا تھا کیونکہ ادرک جونسہ ہے وہ چاولوں میں بہت ضروری ہے اور کھڑا گرم مسالہ بھی کیونکہ وہ چاولوں کے بادی پن کو کام کرتا اور اگر کھڑا گرم مسالہ نہ شامل کریں تو ایک چاولوں میں عجیب سے بخار سے ٹائپ کی ایک آتی ہے جو کہ ہمیں پسان نہیں ہے اور بہت سارے لوگوں کو اور بھی پسان بس یہ مسالہ جار تھا جونسے یہ ضروری ہیں چاولوں کے لئے دیڑ گلاس ہم نے چاول بھی گوئے تھے اور اس کے اندر ہم نے دو سے رائی گلاس ہے جونسہ وہ پانی شامل کر دیا کیونکہ چاول ہم نے تقریباً آدھے گھنٹے سے زیادہ دیر بھی گو کے رکھے ہیں نمک شامل کر دیا اور چاول ہیں جونسے وہ اب جیسی پانی اُبلنے لگا تو ہم نے اس میں چاول شامل کر دیے بہت زیادہ سپائسی یہ اس طرح کے ویجیٹیبل پلاو نہیں ہوتے بریانی سپائسی مزے کی لگتے لیکن پلاو تھوڑے لائٹ ہی اچھے لگتے ہیں یہ دیکھیں کتنی زبردست قسم کی جونسی کڑاہی کا مسالہ ہے وہ تیار ہو رہا ہے چکن ہے جونسہ تقریباً ایٹی پرسنٹ ہے جونسہ وہ پاک چکا ہے اور اس کے اندر یہ ڈھک کے بھول مت جائے گا درمیانی آنچ پر رکھے گا اور اسے چیک ضرور کرتے رہیے گا اور اس کے بعد خوشک میتھی جو کہ کڑاہیوں کی جان ہے وہ آپ اس میں شامل کر دیں اب جب تیار ہو جائے کچھ لوگ گریبی والی کڑاہی ہے وہ پسند کرتے ہیں کیونکہ نان وغیرہ کے ساتھ کھانی ہوتی ہے تو تھوڑی سی گریبی کچھ افراد گھر کے پسند کرتے ہیں تو آپ اسٹیج پر بھی اسے رکھ سکتے ہیں کیونکہ ایکچولی دہی ہے پیاز ہے تمام مسالہ جات کی وجہ سے جونسے وہ اچھی طرح پک چکے اور جو کڑاہی میں آئل ہے وہ علیدہ ہو چکا ہے تھوڑی سی گرین چیلی اور ادرہ کا جونسا وہ اسٹیج پر بھی آپ شامل کر سکتے ہیں اور جو اس کی خوشبو بہت فریش اور بہت زبردست قسم کی ہوتی ہے میتھی ہے سبز میچے ڈال کے مزید ہم نے کڑاہی کو دو سے تین چمچ پھیرنے کے بعد جونسا مکس اپ کر کے تو اس کو رکھ دیا ہے تھوڑے دم کے اوپر رکھتے ہیں کیونکہ ابھی تھوڑی سی قصر باقی ہم تھوڑی سی گریوی کو ختم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ زیادہ گریوی پسند کرتے ہیں لیکن وہ تیار تھی یہ دیکھیں آئل بالکل کناروں پر نظر آ چکا ہوا ہے جو کہ تیز ٹیم میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دوسری جانب چاول ہے جونسے وہ بھی ہم نے دم پر رکھتے ہیں موزدار سی ہماری تندوری کڑاہی ہے جونسی وہ تیار ہے اس ٹیٹ پر آپ کوئلے کا جونسا دھوان ہے وہ بھی اس کو دے سکتے ہیں جو ایک کے اس کے ذائقے میں مزید اضافہ کرے گا آپ اسے نان کے ساتھ سرب کریں جاکہ مزدار سی چھپاتی کے ساتھ تندور کی روٹی کے ساتھ سرب کریں بہت ہی ڈیلیشیس ہماری یہ تندوری چکن کڑاہی جونسی وہ تیار ہے مزدار سا یہ سبز ویجیٹیبل پلاو جنی گرین ویجیٹیبل پلاو ہے وہ بھی تیار ہوا جا رہا ہے بس ایک سے دیر منٹ ہم اسے مزید رکھیں گے چولا ہے جونسا وہ اب اس ٹیٹ پر ہم نے بند کر دیا تاکہ بہت سارے نکھر کے چاول ہیں جونسے وہ ایک ہی کلیدہ ہو جائیں لیجیے مزدار سا ہمارا یہ پلاو بھی تیار ہے اور کڑاہی بھی تیار ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا دعاوں میں ہمیں اجاد رکھے گا نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ اور بہتی ڈیلیشیس مزدار سی یہ تندوری چکن ک� اپنا ہے جاتے جاتے ایک اور چیز ہم آپ کو دکھاتے جاتے ہیں کہ سکول سے باب سی پی آج تھنڈ بہت زیادہ تھی لیکن اس کے بعد جو دھوب بھی بہت اچھی مزدار سے نکلی ہوئی تھی اور یہ دیکھیں سارے پیجن جم ہم سٹیشن کے پاس آ رہے ہیں اپنی ٹرام لینے کے لیے اور سارے پیجن اتنی زیادہ تعداد میں جونسے ہیں یہ جہاں پہ پھیر رہے تھے جو کہ ہمیں بہت اچھے لگے اس سٹیج پر بس جہاں تک ویسے ہمیں یہ اچھے نہیں آپ کو پت ہمارا گارڈن خراب کرتے ہیں یہ دیکھیں کالا اور وائٹ ہے جونسا وہ بلیک انڈ وائٹ ہے جونسا یہ بلکل ہم اس کے پاس سے گزریں لیکن انہیں ذرا بھی ڈر نہیں لگا اور بلکل نہیں یہ ڈر کے ادھر ادھر بھاگے اور یہ تھی آج ہی ہماری ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی یہ ہے سٹیشن کا ایریا بارش پہلے ہوئی تھی لیکن ایک دم سے دھوپ نکلی ہے اور اس کے ساتھ سارے جونسے پیجن ہیں جونسے وہ دھوپ س رہے ہیں ہمیں دے اجازت نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ